رہور ائرپورٹ پر یوسف رضا گلانی کو ایمیگریشن حکام نے روک لیا ہے ایمیگریشن حکام نے ای سی ایل میں نام ہونے کے باعث جہاز میں سوار نہ ہونے دیا یوسف گلانی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا چاہ رہے تھے سابق سپیکر قومی اسمبلی فیصل کریم کنڈی بھی یوسف رضا گلانی کے ہمراہ تھے سینئر سبائی وزیر کی مشکلات میں اضافہ عبداللہ علیم خان کی مزید چھے سے زائد آفشور کمپنیوں کا انکشاف سینئر وزیر پنجاب عبداللہ علیم خان کا آج نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ عبداللہ علیم خان صبح گیارہ بجے نیب آفیس پیش ہوں گے نواز شریف کی صحت خرابی کا معاملہ میڈیکل بورڈ علاج معالجے کا حتمی فیصلہ نہ کر سکا ڈاکٹرز نے ایک بار پھر دل کے معاینے کے لیے نیا بورڈ بنانے کی سفارش کر دی نواز شریف کو دل گردے بلڈ پریشر شگر اور خون کی شریعانوں کا مرض ہے عدویات میں معمولی رد و بدل کی ہے تمام امراض کا پاکستان میں علاج ممکن ہے ڈاکٹر پروفیسر محمود ایاز نے میڈیا بریفنگ دی نواز شریف کی میڈیا ریپورٹس ابھی تک نہیں ملی ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کا شکوہ وزیرعالہ پنجاب کے ترجمان شبازگل کہتے ہیں نواز شریف کو اسپتال سے جیل منتقل کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا میڈیکل بورڈ نے نئی ریپورٹس کا معاینہ کرنا ہے سہت کارڈ ہمارا منصوبہ ہے حکومت ہمارے منصوبوں پر اپنا لیبل لگا رہی ہے ناقص حکومتی پالیسیوں سے معیشت کا برا حل ہے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن نہ لیں ٹینشن کی بات وہ کریں جو اصل ٹینشن دیتے ہیں سابق وزیرعالہ نواز شریف کی لیگی راہنماؤں کے ساتھ ملاقات میں گفتگو مریم نواز کی سروسز اسپتال آمد والد کی عادت کی پرویز ملک رانہ تنویر اور لارڈ میر کی بھی نواز شریف سے ملاقات رانہ تنویر نے کہا حکومت بتائے کس سے ڈیل ہو رہی ہے نواز شریف کی سہت سے متعلق عوام پریشان ہیں ریپورٹس تسلی بکش کا مطلب یہ نہیں کہ نواز شریف کو تکلیف نہیں خاجہ امران نظیر بولے نواز شریف نے کارکنوں کو کال دی تو کوئی نہیں روک سکے گا شالہ مار اسپتال میں ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت خاتون جان کی بازی ہار گئی ورسہ کا اتجاج ہسپتال انتظامیہ سے تلخ کلامی اتجاج سے روکنے پر سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پائی بھی ہوئی کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی لاہور میں بھی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کشمیریوں کے حوصلے اور عظم کو سلام شہر بھر میں ریلیاں سیمینار اور تقاریب جلتے کشمیر پر دنیا کے منصفوں کی مجرمانہ خاموشی کی شدید مصمت نہتے کشمیریوں کی بھرپور سفارتی اخلاقی اور سیاسی حمایت کا آدھا امریکن لائسٹ آف سکول کے زیرے اتمام رنگا رنگ سپورٹس گالہ کا آخری روز بچوں کا خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ مختلف پرفارمنسیز سے تقریب کو چار چاند لگ گئے بسانت کا دن تھا سب گوڑیاں اڈانے میں مست تھے اور آم لوٹنے میں بچپن سے بیار کرتا ہوں جی آپ سے پر کبھی کیا ہی نہیں پھایا جوڑ برابر کا ہی اچھا لگتا ہے اممہ نہیں راضی ہوگی ریچے کان کھول کے سن لے جب تک تیری بیبی باجی کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کا سوچنا بھی نہ اور پاکستانی فلم لوڈ ویڈنگ نے بیسٹ فیشر فلم کا ایوارڈ جیت لیا راجستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں خوب پذیرائی فلم باکس آفیس پر بزنس کرنے میں ناکام رہی